اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہم پانچویں کلمے کا سبق پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے جو ناظرین اس چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کو بھی کہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کے بچے کلموں کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ نورانی قائدے کا سبق بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ قرآن پاک کی مکمل تعلیم حاصل کریں گے تو شروع کرتے ہیں پانچویں کلمہ استغفار استغفار کے معنی مافی مانگنا استغفر اللہ ربی من کل زنب از نبتہو امدا او خطاا سررا او علانیتا و اتوب الیہ من الزنب اللذی اعلم و من الزنب اللذی لا اعلم انکا انت علام الغیوب و ستار الغیوب و غفار الزنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم دوبارہ پڑھیں گے جی پانچویں کلمہ استغفار استغفار کے معنی مافی مانگنا استغفر اللہ ربی من کل زنب از نبتہو امدا او خطاا سررا او علانیتا و اتوب اليه من الزنب اللذی اعلم و من الزنب اللذی لا اعلم انکا انت علام الغیوب و ستار الغیوب و غفار الزنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم دوبارہ پڑھیں گے جی پانچویں کلمہ استغفار استغفار کے معنی مافی مانگنا استغفر اللہ ربی من کل زنب از نبتہو امدا او خطاا سررا او علانیتا و اتوب اليه من الزنب اللذی اعلم و من الزنب اللذی لا اعلم انکا انت علام الغیوب و ستار الغیوب و غفار الزنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جی میں اللہ سے مافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر یا بھول کر یا چھپ کر یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا اے اللہ بے شک توں غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بکشنے والا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے یہ تھا جی پانچویں کلمے کا سبق انشاءاللہ کل ہم چھٹا اور آخری کلمہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور دین کی صحیح صحیح سمجھتا فرمائے تو آج کے لئے اتنا سبق کافی ہے اپنے معلم کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ